السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل پر رمضان سیریز شروع کی ہوئی ہے رحمت ولوگ کے نام سے جس میں میں آپ کو ہر روزہ کا دکھاتی ہوں کہ میں نے اس افتاری میں یہ کیا اس سہری میں یہ کھایا یہ بنایا میں کہاں کا افتاری پر گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ رمضان کے بعد ایت تو آنی ہے تو آپ کو ایت سے ریلیٹیڈ سٹف بھی دکھایا جائے جس میں ہیر سٹائل ہو گیا، میک اپ ہو گیا، سکین کیر ہو گئی تو میں نے اس لیے یہ ایک دمی بائی کی ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ میں آپ لوگوں کو ہیر سٹائل سکھا سکوں کیونکہ ویسے تو انٹرنیٹ فل ہے ہیر سٹائل سے ہیر سٹائل کی ویڈیو سے لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو میں ایزی طریقے سے بتاؤں تو شاید آپ کو جو ہیر سٹائل مشکل لگتے ہیں وہ آپ آسانی سے بنا سکیں تو ہم اس سیریز کا نام رکھیں گے اید مبارک سیریز ہیشٹیک اید مبارک تو اگر آپ لوگوں نے کوئی مجھ سے ریکویسٹ کرنی ہو کسی ہیر سٹائل کی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے ہیشٹیک اید مبارک تو پھر میں آپ لوگوں کو اس کمنٹ کے نیچے ریپلائے کر دوں گر آپ مجھے اس طرح کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اگلا جو ہیر سٹائل ہے وہ کون سا چاہتے ہیں تو جیسا کہ اید پر گرمی بہت زیادہ ہوگی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک فیش ٹیل بریٹ سکھائے جائے یعنی کہ فیش ٹیل چوٹیا سکھائے جائے انٹرنیٹ پر دیکھنے میں وہ بہت زیادہ ڈیفکٹ لگتی ہے لیکن میں جس طرح کیسے آپ کو سکھاؤں گی آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں ایونکہ دوسروں کی بنا دوسروں کی تو بنا ہی سکتے ہیں آپ اپنی بھی ایزیلی بنا لیں گے تو چلے ہم جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے آپ لوگوں نے اپنے بالوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کنکی کر لینا ہے بلکل قوم کر لینا ہے تو یہاں میں نے بالوں کو قوم کر لیا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں اس ڈمی کا نام کیا رکھیں تو ہم اس ڈمی کا وہی نام رکھیں گے کوئی یونیک سا نام ہوگا ہم وہی نام رکھیں گے اور پھر ہم اس کو اسی نام سے بلایا کریں گے پہلے آپ ذرا اس میڈم کے بال ذرا چیک کریں کہ کتنے مزے کے کتنے زیادہ سلکی ہیں اور کلر دیکھیں تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح بالوں کو جو ہے قوم کر لینا ہے پورے صحیح طرح سے بالوں کو جو ہے کنگی کر لینا ہے اچھا اب یہ دو طریقوں سے بنتی ہے ٹھیک ہے دو طریقوں سے اس طرح کہ اگر آپ بلکل بگنر ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ اس طرح بنانی ہے تو آپ لوگ اس کا ایزی وے یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو کیا کریں گے ایک اس طرح کیا ربر بینڈ لے کے آپ لوگوں نے اپنے بالوں میں اس کو اس طرح جو ہے اس سے یہ ہوگا یہ آپ کو ایک سپورٹ مل رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے ربر بینڈ لیا ایک تو یہ ربر بینڈ ٹو بھی بہت جلتی جاتے ہیں دعا ہے کہ یہ ٹوٹے نا بس تو اس طرح کا ربر بینڈ لیا اس کو بلکل آپ نے اس طرح اپنی ایک چھوٹی سی پونی کر لی ٹھیک ہے پونی کر لینے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو جو تھا دوبارہ سے سلجھا لیا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے یہ سلجھ گئے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بگنرز کے لیے ہے بالکل آپ نے اپنے بالوں کو دو حصوں میں جو ہے ڈیوائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا ضروری ہے کہ دو حصے برابر ہوں اگر نہیں بھی برابر ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس طرح اپنے فنگر کی مدد سے تھوڑے سے بال لیے ان بالوں کی ایک لٹ کو آپ نے کروس کر کے اس ہاتھ کے بالوں میں ملا لیا ٹھیک ہے پھر سیم اسی طرح سیدھے ہاتھ سے ایک لٹ اٹھائی اس کو الٹے ہاتھ والی جو ہم نے بال پکڑے ہوئے ہیں الٹے ہاتھ میں اس میں جو ہے وہ مکس کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں میں آپ لوگوں کے ایک ٹپ یہ دوں گی کہ آپ جتنے چھوٹے چھوٹے بالوں کے سٹرینڈز لیں گے مطلب جتنے چھوٹے چھوٹے لٹے اٹھائیں گے اتنی ہی یہ حسین بنے گی اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ موٹے بھی لے سکتے ہیں حصہ کر سکتے ہیں بالوں کا لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گے کہ تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے کریں اس سے یہ نفیس بہت زیادہ بنتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دوبارہ سے یہی پروسیجر ریپیٹ کرتے رہنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں اس سائر پر بالوں کو کر لیا پھر آپ نے یہاں سے دوبارہ اٹھائے بال تھوڑے سے اٹھا کے آپ نے اس کو اس ہاتھ والے بالوں میں پکڑ لیا پھر سیدھے ہاتھ سے بال اٹھا کے تھوڑے سے آپ نے اس کو الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا سیم اسی طرح جو ہے وہ آپ نے یہ بناتے رہنا ہے میں آپ کو تھوڑے سے بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئیے میں نے بنا لی ہے سیم اسی طریقے سے یہاں سے بال اٹھائے سیدھے ہاتھ میں لیا سیدھے ہاتھ سے بالوں کی ایک لٹ کو اٹھایا الٹے میں لیا پھر میں سیدھے ہاتھ یہ الٹے ہاتھ سے لٹ لی اس کو سیدھے ہاتھ میں مکس کر کے سیدھے ہاتھ سے لیا اس کے الٹے ہاتھ کے بالوں میں مکس کر دیا اس طرح کر کے آپ نے یہ ساری جو اپنی چھٹیا ہے یہ کمپلیٹ کر لینے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح کا ربڑ بینڈ لینا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کا ربڑ بینڈ اور اس کو اپنے بالوں میں آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے جی ربڑ بینڈ لگا دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ربڑ بینڈ لگیا نیچے والے بالوں کو اپنے اچھے طریقے سے کنگی کر لینی ہے اب چلتے ہیں ہم اس پارٹ کی طرف کہ یہاں سے تو یہ بہت زیادہ بری لگ رہی ہے یہ جو ہیر بینڈ لگا ہوا ہے تو اس کو اپنے کیا کرنا ہے یہ میں نے بگنرز کے لیے بتایا تھا کہ بگنر جو ہے آپ اگر اپنی چاہیں تو اپنی آگے بھی سائیڈ پر بال کر کے اگر آپ نے آگے رکھنی ہے آپ کو پیچھے ظاہری بات ہے بگنرز کے لیے پیچھے کوئی اور ہی آپ کی کرے تو مطلب ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نے خود اپنی کرنی ہے تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گی کہ آپ نے بال سائیڈ پر کر کے سائیڈ پر پونی بنا کے پھر یہ کریں یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا آپ نے یہ جو ہیر بینڈ تھا اس کو ہم نے کر دینا ہے یہ لیں جی یہ ہو گیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ اس طرح آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اگر آپ بالوں میں والیم دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح جو ہے وہ کھول لینا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے بن کے یہ چھٹیا بھی نہیں ہے ریگولر چھٹیا نہیں ہے یہ فش ٹیل ہے اور بعد میں اگر آپ چاہیں تو آپ ادھر جو ہیں یہ جو اس کے گیپ ہیں ادھر آپ موٹی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بال یہاں سے ڈھیلے ہو گئے ہیں تو یہاں سے آپ جو ہے اس کو ٹویسٹ کر کے آپ تھوڑا سے یہاں پینز بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ بناتے ہیں تو آپ کے جو ہیر سٹائل ہے ایک تو وہ اچھا بھی بہت لگے گا اور آپ کے جو بال ہیں وہ بھی آپ کے فیس پہ نہیں آئیں گے اور گرمی سے بچت رہے گی تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ لوگ کون کون تو سٹائل دیکھنا چاہتے ہیں میں وہ بھی سٹائل آپ لوگوں کے لئے ضرور اپلوڈ کر دوں گی تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھے گا